شاہ جی ٹاکس تو وہ نام ضرور آئے گا بھائی ٹھیک ہے جی شیس ویڈی کالیفائیڈ، شیس اپولیٹیشن اور بہت سری خصوصیات ہیں تو آئے بات کرتے ہیں نایابلی سے نایابلی کیسی ہیں آپ؟ آئے آپ کو نظر نہیں آرہا کیسے نظر تو مجھے کچھ بھی نہیں آنے لگا میرا دل چاہ رہا میں کیا بات چکوں کیسے گا کیسی ہیں آپ ٹک ٹاک ہے؟ میں بیشتری ہی رہا آئے آپ نے مجھے عزت بخشی میرے شو پہ آگے مجھے اچھا مجھے بات بتائیں کہ میں نے ابھی سونا ہے کہ آپ نے بی ایس کیا ہے پوٹنی میں ہاں ٹھیک ہے؟ تو اس میں کوئی چوکنے والی کیا بات ہے؟ چوک نہیں رہا ہوں میں میں انسپائر ہو رہا ہوں کہ ماشاءاللہ، ماشاءاللہ میں نے نومنی دیکھا ہے کہ جی لوگ جو ہوتے ہیں جو تراجندرز ہوتے ہیں وہ اتنا فوکس نہیں کرتے ٹھیک ہے؟ بات ہے تو بس پانچ وی تک ہی پڑھا ہوتا بات پڑھتا ہی نہیں ہے ٹھیک ہے؟ تو آپ نے پوکن دیتے پڑھنے کا پڑھنے کے لئے تو سارے بہت تیار بیٹھے ہوئے ہیں ہمارے پاس تو ایمفل سکولر ہیں میں نے تو بی ایس کیا ہوئے ہیں اچھا ایمفل سکولرز بھی ہیں ہاں تو یہ تعلیم کا شوک کیسے آیا آپ نے ایک ایسی ایسے سٹاک کر رہا تھے چاہ کیا مطلب شوک کیسے آیا شوک دیکھیں ضرورت ہے ٹھیک ہے آپ پڑھتے ہیں ہر انسان ہماری فیملی ماشا اللہ میری فیملی بہت بیل ایسکیٹڈ ہے اور بس اس وجہ سے میں نے پڑھا ہے تو یہ یہ کہ آپ کی ٹریننگ بچپن میں کیسی ہوتی ہے جب آپ کو پہلی رفعہ مطلب پتا چلو جات میں ایم ڈیفرنٹ ٹھیک ہے؟ تو سب سے پہلے آپ نے کس کو بتایا کس کو مناسب سمجھا کہ مجھے اس کو بتانا ہے سب سے پہلے بھائی لوگوں کو پتا تھا ماجیسٹر پاستر ٹوڑ ایویفنگ ٹو ادھر اس میں بتانے والی کیا یار یہ تو انگریزی ہے بھائی انگریزی ہے یہ تو مطلب سے خود کب معلوم ہے کہ میں ٹرینٹ ہوں مطلب مجھے اللہ نے ایک الگ انداز میں پیدا کیا اور خود کب فیل چاہیے یہ بات بھائی جب بچہ کس عمر میں سوچتا ہے مجھے تو نہیں بتا مجھے تو آج دن میں سہی سوچی نہیں آتی بچپن سے جب مجھے سامج آئی تب سے میں فیل کر رہی تھی کہ میں کچھ ڈیفرنٹ ہوں ٹھیک ہے لیکن اس سے پہلے میرے جو ملنے والوں کو فیملی کو پتا چل چکا تھا کہ میں بہت ہی ڈیفرنٹ ہوں ٹھیک ہے تو بس تو ان کا مطلب فیملی کا جب ریکشن کیا تھا جب سپورٹیو یعنی انہوں نے تھوڑا سا آپ کو پتا ہے سوسائیٹی نا اے دیکھو جی اے دیکھو جی اے دیکھو جی اے دیکھو جی اے دیکھو تو ان کو کھانا عظم ہوتا ہے صحیح ہے ٹھیک ہے ان کا کام ہے دیکھنا بولنا کہنا سننا تو وہ کہتے رہیں گے سنتے رہیں گے بولتے رہیں گے تو مطلب وہ کیا کہتے ہیں لفظوں کے ترکش چلیں تیر چلیں آپ پہ بھی کبھی محسوس ہوئے کہ لوگ ایسی باتیں کر رہے ہیں جو ہرڈ کرتی ہیں جو تکلیف دے ہوتی ہیں دیکھیں یہ نا علامہ اقبال فرماتے ہیں آہاں آہاں شیئر سنڈ لو جی شیئر سنڈ لو علامہ اقبال فرماتے ہیں الفاظ کی پیچو میں الچتے نہیں دانا آہاں غوات کو مطلب ہے صدف سے یا گوھر سے جس مانی پیچیدہ کی تصدیق کرے دل قیمت میں بہت بڑھ کر ہے تابندہ گوھر سے آہاں تو آئی ڈونٹ کیر آباوٹ دی ورڈز آف پیپل ماشاءاللہ مجھے لگ رہا ہے کہ آپ اپنے جنڈر پہ بہت پراؤڈ ہیں اور ماشاءاللہ ہونا بھی چاہیے کیوں آپ کو اپنے مرد ہونے پہ فخر نہیں ہے بلکل ہے ہر انسان کو اپنے انسان ہونے پہ فخر ہونا چاہیے بشرت یہ کہ وہ ایک اچھا ایک پوزیٹیو اور اچھا کام کرے سوسائٹی کے لیے اپنے لوگوں کے لیے اپنی ذات کے لیے اپنے والدین کے لیے اپنی فیملی کے لیے تو اپنی کمیونٹی کے لیے ہی کیا کر رہی ہے بال سوار رجلہ ہوا آئے بال میری خوبصورتی ہے رہد ہو گئی ہے اب تم مجھے کاملے میں ملت نہیں ہے مجھے جلا رہے ہیں بھائی یہ لوگ کمیونٹی کے لیے میں بہت کام کر رہی ہوں کمیونٹی کے لیے کہ چھولے لائے نہیں ریڈی تا چھولے مولے تا نہیں لائے جی نہیں چھوڑا جیا چھولے لگانے میں کونسا کچھ بری بات ہے دیکھیں امپاورمنٹ ہے سینٹر پرین ہے اور شیپ بگر میں اس کو پیکنگ کر کے چھولے اچھے طریقے سے بیچوں گی تو میرے زیادہ بہت اچھے بہت ہی اچھے چھولے ہو گئے ہیں دس روپے ہو گیا اس کا رہے اور کمار ہی ہے نایاد ساہی بھائی دیکھوں گے ہماری کمیونٹی کے لیے لوگ کی سبورت ہی ہم نے لوگ کے لیے کام کیا ماشاءاللہ جو ہے جو ہے وہ لگل پروٹیکشن فرین ورک موجود ہے پاکستان میں اور یہ بہت گوڈ پریکٹس ہے جو انٹرنیشنلی برکجنائز کی جاتی ہے صحیح ہے اور انٹرنیشنلی بھی اپنی کمیونٹی کو رپرزینٹ کرتی ہوں ماشاءاللہ ہم کچھ policies لے کے آرہے ہیں like what? like entrepreneurship جساں چھولے چھولے اور پیکچنگ دس روپے کا پیکچنگ بلکل ہر خامن بلکل ہمیں پیسے دیکھے جائے ہمیں پیسے دیکھے جائے پیسے کمارے نظر پر ہماری کمیونٹی کا مسئلہ ہی پیسے ہیں وہ کارے بھیگ مانگتے ان کو اچھا ایک اور جو کہ نومل ایک سوال ہے جو کہ کہتے ہیں کہ جو کپڑے ان پر اکثر میں آج جب آ رہا تھا شو پہ مجھے اکثر میں یہ تھا کہ یار ایشا جی کپڑے سے ہی نہیں پان دے تو بازار جان دیں سمجھ رہی ہو کہ کل کی دستہ ہوگا ہے ایڈیا ایڈیا سفین آز نے اتنی نہائی کی تھی کرتی لیڑے باہر ہو گئے میں تو ایڈیا اس کو کرتہ پہنتی ہوں کھاڑی پہنتی ہوں جو آپ کو ایک جنرل پسپیکٹر بتا رہا ہوں جو آپ کو ماشاءاللہ ایک بڑی دکھی ایڈیا لیکن جو ایڈیا لیکن ان کا پھر ایک خاص کلاس بن جاتی ہے ایڈیا کپڑے پانے ان سے بازار آپ دیکھتے ہیں بازاروں میں لوگ ان کو پھر وہ کرتے ہیں ہوٹنگ کرتے ہیں ان پر تنس کستے ہیں ان پر باتیں کرتے ہیں اس بارے میں کیا رہا ہے آپ دیکھتے ہیں کہ لوگوں پر زین کردے ہیں اس میں میری کمیونٹی کے کپڑوں کا کوئی مطلب نہیں میری کمیونٹی کپڑے پہنتی ہیں اور اپنے کلٹرل ڈائنامکس کے مطابق پہنتی ہیں ٹھیک ہے اس میں کوئی بوری بار نہیں کہ وہ تنگ پہن رہے ہیں کہ پتلے پہن رہے ہیں کہ شورٹ پہن رہے ہیں کہ لونگ پہن رہے ہیں یہ ہر انسان کی اپنی پسند ہیں آپ نے کوٹ پہن لیا لنڈے سے لے کہ میں آپ اپنے اپنے پر اپنے تنکیز میں بتائیں لنڈے کا تو نہیں ہے اگر میں نے جب تم نے یہ آئیڈیا کا کہا ہے تو میں نے کہا ہے کہ تم نے شیدہ دردی سے لوایا تھا یہ جوڑا یہ آئیڈیاز لکھا ہی رہی ہے شیدہ دردی ایسے جوڑے سیتا ہے بھائی کہ کوئی نہ پوچھو بہرے سے جاپ کرتے ہیں آپ ہاں میں یونائٹڈ نیشن کی ماسٹر ٹرینر ہوں پروینچل ٹی او ٹیس کے لئے کشیس کی ٹریننگ دیتی ہیں کشیس کی ٹریننگ دیتی ہیں کشیس کی ٹریننگ دیتی ہیں کیا ٹریننگ دیتی ہیں نہیں ایک چلی میں ٹریننگ دیتی ہوں اور اس کے لئے میں دیوالپنٹ ایکسپرٹ ہوں اور دیفرنٹ اگنیزیشن کے ساتھ چلے جی اب ہم ایک الگ راؤن شروع کرنے لگے ہیں اور یہ کوئی نہیں آیا کشیس کی ٹریننگ دیتی ہیں اور وہ ہے جی ریپیڈ راؤنڈ فائر میں آپ نے کچھ سوال اور آپ کے زہر میں جو بھی ہے پہلا سوال مادوری دکشت یا ریکھا بیٹر ایکسس مادوری پنجاب نہیں چاہوں گی بول سارڈی مووی جو ہے سارڈی اگڈی گال ہو یہ سارڈہا کے ترک سلمان خان اور امران خان امران خان ہمیش رشمیا اور ہنی سنگھ ہمیش رشمیا محبت کیا ہے ڈسکلائب محبت ہواس رشتے کیا ہے رشتے مجبوری زندگی کیا ہے زندگی ہے جینے چاہیے جینے چاہیے ڈی بھلے یا گول گپے کونسا ہے پسند جو مل چاہیں یہ نہ کرو جیڑا ہاتھ لگجے میں کھا لو ڈسکلائب میرا بلایک محبت کیے کپی آتے ہیں میں کرنے کی کوشش کر رہی ہوں کسی محبت کیا ہے محبت کیا ہے کارو بھارج آسا میں ہوں آپ کسی کی محبت میں گرفتار ہیں ہائے پتاں تو رہی ہم خوشش کر رہی ہوں گرفتاروں نے کی کوئی کر لے میں اس سوال سے آگے چلوں جا حسن علی اور شاداب خان امران خان وہ تو پہلے بول دیا ہے امران خان ہے کرکٹر تو امران خان ہے ہمیں دیکھتے ہیں ہم کرکٹر نہیں دیکھتے ہیں لیکن مجھے امران خان کا پتہ ہے کہ وہ کرکٹر اور ہمارا پرائم میسٹر ہے پیسہ یا شورت اس کے بعد شورت تو خرید ہی لیتے ہیں ای امتر تی وی چلنل خرید گیا بیٹ جو جھوز کے بیٹ تنقید کرنے والوں کو کیا پیغام دیں گیا تنقید کرنے والوں کو یہ میں پیغام دیتی ہوں تنقید کرتے ہیں اسے ہم اپنے آپ میں بہتری لاتے رہیں گے اور آپ کے سامنے میرے جیسے بہت سے رول موڈلز خویدہ سرا کمیونٹی ساپ کے سامنے آتے رہیں گے ایک بیٹ جی بیٹ جی بڑا شورت اور بڑا عالی انسر ہو گیا ہے دیکھیں جی بات ایسی ہے گورنمنٹ کو واقعی چاہیے ان کی بھی شورت اس کے لیے جی بات اسی ہے سکلز کا یہ میں اب بات بتاؤں میں نے ابھی تک جتنے بھی شوکی ہیں ان میں سے سب سے ٹیلینٹیڈ جو تھی وہ نایاب ہے لی تھی میں آن ریکارڈ یہ بات کہہ رہا ہوں اور یہ اس لیے نہیں کہہ رہا ہے کہ یہ کوئی بہت ہی مطلب کوئی معذوری تک شرح ٹائپ ہے لیکن ان کی جو سکلز تھے جتنی وہ ویٹی تھی مجھے واقعی بڑا اچھا لگا ہے سر میں ایک بات بتاؤں گورنمنٹ سے بات کرنا چاہ رہا ہوں کہ ذرا نم ہو تو یہ مٹی بڑی زرخیز ہے ساکی ان پہ فوکس کریں ان کو ڈیویلپ کریں ان کو ٹرین کریں اور با خدا یہ لوگ آپ کی سوسائیٹی کے لیے آپ کے ملک کے لیے ایک بہت قیمتی احساسہ بن کرو پڑیں گے اپنا خیال رکھیں شاہ جی ٹاکس کو لائک کریں اور نایاب ایڈی کو بھی گوگل پر زارز کر لیں گیز آل دو سیلیبریٹی السلام علیکم جی